منصوبہ بندی کے مراحل اور ماحولیاتی تخلیق اپنے علاقے کی ترقیق کے لیے پنچائتیں کئی طرح کی کام کرتی ہیں ان سبی کاموں کو کرنے کے لیے بہتر منصوبہ بندی اور اچھی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے پنچائتوں کو پہلے سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کون سا کام، کب، کہاں، کیسے، کیوں، کس کے لیے کرنا ہے آسان زبان میں پنچائتوں کو وقتاً فوقتاً ترقیاتی کاموں کے منصوبے بنانا ہوتے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے ہم سمجھیں گے کہ منصوبہ بنانے کے لیے کیا اقدامات ہیں اور پنچائتوں کی ترقیق کے لیے ماحول کی تخلیق کیوں ضروری ہے آئیے پہلے سمجھیں کہ منصوبہ بندی کے ذریعے پنچائتوں کے فوائد کیا ہے کسی بھی دوسرے ادارے، تنظیم یا گروپ کی طرح پنچائتوں کو بھی ہر سطح پر مؤثر منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بہت سے فوائد ہیں جیسے منصوبہ بندی پنچائتوں کو بہتر سمت فراہم کرتی ہے منصوبہ بندی سے وسائل کا صحیح استعمال ہوتا ہے منصوبہ بندی مقام مسائل کو حل کرتی ہے منصوبہ بندی پنچائت بجٹ بنانے میں مددگار ہے منصوبہ بندی سماجی اور اقتصادی مساوات لاتی ہے بہتر منصوبہ بندی پنچائت کی سطح پر جمہوریت کو مضبوط کرتی ہے منصوبہ بندی کے مراحل ہمارے اردگرد کا معقول معاشی، سماجی اور سیاسی طور پر بدلتا رہتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ وقتاً فوقتاً علاقے کی ترقی کے لیے مؤثر منصوبے بنائے جائیں حالانکہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے؟ اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا اس لئے صرف موجودہ حالات کی بنیاد پر مستقبل کا خاکہ منصوبہ بندی کے ذریعے تیار کیا جا سکتا ہے منصوبہ بندی کرتے وقت ہمیں کچھ اقدامات پر عمل کرنا چاہیے جیسے منصوبہ بندی کے مراحل مقاسد قائم کریں اختیارات کی فہرست بنائیں اختیارات کا موازنہ کریں صحیح آفشن منتخب کریں منصوبہ پر عمل کریں آج یہ اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں مقاسد کا قیام منصوبہ بندی مکمل طور پر مقاسد پر مبنی ہوتی ہے لہٰذا سب سے پہلے یہ معلوم کریں کہ آپ کی پنچائیت علاقے کے مقاسد کیا ہے اس کے لئے مسائل کی وضاحت کریں مسائل کی وضاحت کے بعد پنچائیتوں کو اپنے مقاسد اور اہداف کا واضح طور پر تعین کرنا چاہیے اختیارات کی فہرست مقصد کو قائم کرنے کے بعد ترقیات کام کے اختیارات کی فہرست بنائیں ایک ہی چیز کو کرنے کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں آپ فیصلہ کریں کہ کون سا بہتر ہو سکتا ہے متبادل کے فہرست تیار کرتے وقت ہر اپشن کی خوبیوں اور خامیوں پر غور کرنا ضروری ہے اختیارات کا موازنہ کریں سبھی متبادلوں کے فہرست بنانے کے بعد سبھی متبادلوں کا موازنہ کیا جانا چاہیے ہر متبادل کی خوبیوں اور خامیوں پر غور کرتے ہوئے یہ طریق کیا جاتا ہے کہ کون سا اپشن پنچائیت کے مقاسد کے حصول میں سب سے زیادہ مددکار ہے سبھی اپشنز کا موازنہ کرنے کے بعد اب سبھی اپشن منتخب کریں ایک اچھا اپشن وہ ہے جس سے کوئی بھی کام آسانی سے ہو جائے سبھی انتخاب اقتصادی ہے اور کاموں کو محسر طریقی سے انجام دینے میں مدد کرتا ہے اس بات پر توجہ دے کہ کون سا اپشن پنچائیت کو معاشی اور سماجی طور پر مضبوط بنانے میں مددکار ہے منصوبے پر عمل کریں آپ نے جو بھی اپشن منتخب کیا ہے اسے زمینی سطح پر فالو کرنا چاہیے خیال رہے کہ پلان کی نفاظ کے بعد وقتاں فوقتاں نگرانی اور کنٹرول بھی ضروری ہوتا ہے پنچائیتیں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے محول سازی کی منصوبہ بندی بھی کرتی ہے محولیات تخلیق کے تحت پنچائیت کے نوائندے باہمی تعبون سے ایک مسئلہ اٹھاتے ہیں اس پر غور کرتے ہیں اور اس کا حل تلاش کرتے ہیں ان سبی کاموں کو انجام دینے کے لیے درجزیل طریقے اپنائے جاتے ہیں جیسے تمام لوگوں کو خط لکھ کر حلقہ پنچائیت ترقیاتی منصوبے میں حصہ لینے کی ترقیق دی جاتی ہے لوڈ سپیکر پر اعلان کر کے